نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعُلِعِ عَزْمَ اِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى وَصَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے درس میں ہم اخوات علیہ اللاتی بہنوں کے احوال پر گفتگو کریں گے چنانچہ سب سے پہلی بحث اخوات علیہ کی احوال سبعہ مہاں مثال و دلیل بحث ثانی احوال سبعہ میں صرف چھٹھی حالت کے لیے السادسطو سے سراحت کرنے کی وجہ ایک تسامحیں عبارت یہ تیسری بحث ہے چوتھی بحث دو اہم قوائد کے جاری ہونے اور نہ ہونے کے محل کی وضاحت اور پانچویں جو بحث ہے احوال سبعہ کی وجہ حصر یہ انشاءاللہ پہلی بحث میں زمناً آ جائے گی چنانچہ اخوات علیہ اللاتی بہنوں کی سات حالتیں ہیں پہلا طریقہ ہمارا جو ہے برسبیل فہم وہ یہ ہے کہ اللاتی بہن اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا جیسا کہ مسنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان نصفو للواحدتی کہ ایک اگر ہے تو اس کو نصف ملے گا اور دوسری حالت ہے سلوسان جبکہ اللاتی بہنے دو یا دو سے زائد ہوں چنانچہ آپ عبارت میں دیکھ رہے ہیں کہ دو یا دو سے زائد اگر اللاتی بہنے ہیں تو انہیں سلوسان ملے گا لیکن نصف اور سلوسان ملنے کی ایک کنڈیشن اور شرط یہ ہے تیسری حالت اللاتی بہنوں کی ہے کہ انہیں سلوس ملے گا جبکہ ایک آئینی بہن موجود ہو سلوسان کو پورا کرتے ہوئے جیسا کہ مسنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللاتی بہن کو سلوس ملے گا ایک آئینی بہن کی موجودگی میں سلوسان کو پورا کرتے ہوئے چوتھی حالت ہے دو یا دو سے زائد اگر اللاتی بہنے ہیں دو یا دو سے زائد اگر آئینی بہنے ہیں تو اللاتی بہن محروم ہو جائیں گی اس کو مسنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں بیان کیا کہ اللاتی بہنے وارث نہیں ہوں گی دو یا دو سے زائد آئینی بہنوں کی موجودگی میں پانچوی حالت کہ اگر اللاتی بہن کے ساتھ میں اللاتی بھائی ہو تو یہ اللاتی بھائی اللاتی بہن کو عصابہ بالغیر بنا لے گا جیسا کہ استثنائی صورت میں مسنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخُنْ لِأَبِنْ فَيُعَسِّبُهُنَّ اور وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلزَّكَرِ مِسْلُحَزِّ الْاُنسَيْنِ کہ ما باقی مال ان کے ما بین بقائدہ لِلزَّكَرِ مِسْلُحَزِّ الْاُنسَيْنِ تقسیم ہوگا چھتی حالت اصابہ مال غیر کی ہے کہ بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں عینی بہنوں کی طرح یہ اللہ تی بہنیں بھی عصابہ مال غیر بنے گی لما ذکرنا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا جیسا کہ اخوات عینیہ میں آپ نے وہ مفہوم حدیث سنا اجعل الاخوات مال بناتی اسابطن ساتوی حالت اصول مذکر یا فروع مذکر میں سے اگر کوئی موجود ہے تو یہ اللہ تی بہنیں محروم ہو جائیں گی جیسے کہ یہاں آپ عبارت دیکھ رہے ہیں وَبَنُوا الْاَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ كُلُّهُمْ يَسْقُتُونَ بِالْعِبْنِ وَإِبْنِ الْعِبْنِ وَإِنْسَفُلَى کہ عینی اور اللہ تی بھائی بہن تمام کی تمام محروم ہو جاتی ہیں فروع مذکر کی موجودگی میں وَبِالْعَبِ بِالْعَتْفَاقِ اور اصول مذکر میں سے باپ کی موجودگی میں بلاتفاق محروم ہو جاتی ہیں وَبِالْجَدِ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةِ اور جد کی موجودگی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہو جاتی ہیں یہ پہلا مسئلہ ہے جہاں باپ اور دادا کے درمیان فرق ہو گیا آپ کو یاد ہوگا مصنف علیہ الرحمہ نے جد کے احوال میں یہ بات بیان کی تھی وَالْجَدُّ قَلْعَبِ کہ دادا باپ کی طرح ہے إِلَّا فِي أَرْبَعِ مسائلہ مگر چار مسائل میں باپ اور دادا میں ڈیفرینس اور فرق ہے وَسَنَ ذُكُرُهَا فِي مَوَضِعِهَا انشاءاللہ تعالی حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے وعدہ اٹھایا تھا کہ ہم ان کے جگہوں پر ان کو ذکر کریں گے لیکن ہم نے وہیں پر چاروں صورتوں کو چاروں مسئلوں کو آپ کے سامنے بھی ترتیب ذکر کر دیا تھا ان میں سے یہ پہلی جگہ مصنف اپنے وعدے کے مطابق بیان فرما رہے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ باپ کی موجودگی میں بلاتفاق عینی اور اللہ تی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں لیکن دادا کی وجہ سے حضرت امام آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو محروم ہوتے ہیں صاحبین کے نزدیک دادا کی موجودگی میں عینی اور اللہ تی بھائی بہن محروم نہیں ہوتے ہیں مقاسمت الجد کے اندر اس کو تفصیلاً مسنف نے بیان کیا ہے تو مذہب ابی حنیفہ جو مفتا بھی ہے اس میں باپ اور دادا میں کوئی ڈیفرنس اور فرق نہیں ہوا کیونکہ باپ کی وجہ سے بھی عینی اور اللہ تی بھائی بہن محروم اور دادا کی وجہ سے بھی محروم لیکن صاحبین کے غیر مفتا بھی مذہب کے اعتبار سے فرق ہو گیا کہ باپ کی وجہ سے تو عینی اور اللہ تی بھائی بہن محروم ہو رہے ہیں لیکن دادا کی وجہ سے صاحبین کے نزدیک محروم نہیں ہوتے ہیں تو باپ اور دادا کے درمیان یہ ڈیفرنس ہو گیا وَيَسْقُتُبَنُ الْعَلَّاتِ عَيْزًا بِالْأَخِلِ عَبٍّ وَأُمِّن نیز اللہ تی بہنیں عینی بھائی کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں وَبِالْأُخْتِ لِعَبٍّ وَأُمِّن اداصارت عصابتن اور ایسی عینی بہن کی وجہ سے بھی اللہ تی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں جو مسئلے میں عصابہ مال غیر بنیں معلوم یہ ہوا عزیز طلبہ کہ اللہ تی بہنوں کے حرمان کی چار وجہیں ہو گئی ان چار وجہوں میں سے پہلی وجہ ہے فروعِ مذکر بیٹا پوتا پر پوتا تا سلسل آخیر دوسری وجہِ حجب ہے اصولِ مذکر باپ دادا پر دادا اوپر تک تیسری وجہِ حجب ہے عینی بھائی کا موجود ہونا اور چوتھی وجہِ حجب ہے ایسی عینی بہن کا موجود ہونا جو مسئلے میں عصابہ مال غیر بنیں تو اس کو برسبیلِ فہم آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا اب ہم برسبیلِ دلائل آتے ہیں کہ عینی بہن کو اگر ایک ہے تو اسے نصف ملے گا دلیل ہے وَلَهُ اُخْتٌ فَلَحَا نِسْفُ مَا تَرَقْ کہ مرنے والے نے اگر ایک بہن چھوڑی ہے تو اس کو ترکے میں سے نصف ملے گا دوسری حالت ہے دو یا دو سے زائد اگر بہن ہیں تو انہیں سلوسان ملے گا ارشادِ ربانی ہے فَإِنْكَانَ تَسْنَتَئِنِي فَلَحُمَسْ سُلُوسَانِ مِمَّا تَرَقْ پس اگر یہ بہنیں ہوں دو یا دو سے زائد تو انہیں سلوسان ملے گا تیسری حالت ہے عصابہ بالغیر کی کہ اگر اللہ تی بہن کے ساتھ میں اللہ تی بھائی آ جائے تو یہ اسے اپنے ساتھ میں عصابہ بالغیر بنا لے گا ارشادِ ربانی ہے وَإِنْكَانُوا اِخْوَتَ الرِّجَالَ وَنِسَاءً فَلِذْزَكَرِ مِثْلُ حَفْضِ الْأُنسَيَنِي اور چوتھی حالت ہے عصابہ مَالغیر کی کہ بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں اخواتِ علیہ عصابہ مَالغیر بنیں گی ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا مفہوم صاحبِ سراجی نے ذکر کیا اجعلُ الْأَخَوَاتِ مَالْبَنَاتِ اَسَبَتًا کہ اخواتِ عینیہ اور علیہ کو بنات کی موجودگی میں عصابہ مَالغیر بناؤ اسی طریقے سے چھتھی حالت ہے کہ ایک عینی بہن اگر موجود ہے تو اللہ تی بہن کو چاہے وہ ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں تکملتا لسلوسین سدس ملے گا دلیل مؤنس کا حصہ سلوسان سے زیادہ نہیں ہوتا ہے چھتھی حالت دو یا دو سے زائد عینی بہنیں اگر موجود ہیں تو اللہ تی بہنیں محروم ہو جائیں گی کیونکہ سلوسان عینی بہنوں پر پورا ہو چکا ہے نیز ساتوی حالت کی دلیل کہ اگر اصولِ مذکر یا فروعِ مذکر میں سے کوئی موجود ہے تو اللہ تی بہنیں محروم ہو جائیں گی وَإِن كَانَ الرَّجُلُونِ يُورَسُ قَلَالَةً أَوِ مَرَآتٌ وَلَهُ أَخُنْ أَوْ أُخْتُ وَلَهُ أَخُنْ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِسْفُ مَا تَرَكْ کہ اس آیتِ کریمہ میں اخواتِ علیہ کے وارث ہونے کی ایک شرط کتاب اللہ میں بیان کی گئی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ مرنے والا صفتِ کلالہ کے ساتھ ممدے اور صفتِ کلالہ کی تشریح اور وضاحت صاحبِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ابو دعو شریف میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفتِ کلالہ کی وضاحت فرمائی لم يدع ولدن ولا والدن کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے نہ تو ولد چھوڑا ہو اور نہ ہی والد چھوڑا ہو دونوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا ہو تو ولد کے اندر اصولِ فروعِ مذکر آگئے اور والد کے اندر اصولِ مذکر آگئے اگر ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو ہی اخواتِ علیہ وارث ہوں گی اور اگر موجود ہیں تو اخواتِ علیہ محروم ہو جائیں گی یہ ساتوں احوال کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیئے گئے تیسرا طریقہ اخواتِ علیہ کے احوال کو سمجھنے کا بر سبیلِ تمثیل چنانچہ حقیقی بہن اگر حقیقی بہن کی آدمِ موجودگی میں اگر اللہ تی بہن ایک ہو تو اسے نصف ملے گا جیسے آپ مثال دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والا مر گیا اس نے اپنے پیچھے ایک اللہ تی بہن کو چھوڑا اور چچا کو چھوڑا اللہ تی بہن تنہا ہے لہٰذا اسے ہم نے نصف دے دیا چچا کو آسابہ بنا دیا نصف کے ہمنام عدد دو سے مسئلہ بنا اس میں اسے آدھا اختِ علیہ نے لے لیا اور جو بچا وہ چچا نے بربنائے اسوبت کے لے لیا دوسری حالت سلوسان ملے گا جبکہ اخواتِ علیہ دو یا دو سے زائد ہوں مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں اخواتِ علیہ پانچ ہیں انہیں سلوسان مل گیا اور چچا آسابہ بن گیا سلوسان کے ہمنام عدد ہم سے ہم نے تین سے مسئلہ بنایا تین کا دو سلوس دو ہم نے اخواتِ علیہ کو دے دیا اور ایک جو بچا وہ چچا نے بربنائے اسوبت کے لے لیا تیسری حالت تیسری حالت کی مثال آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سدوس کی ہے کہ ایک عینی بہن ہے اس نے نصف لے لیا سلوسان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس سدوس ہے وہ ہم نے اخواتِ علیہ کو دے دیا ماں ہیں متعدد اخوات موجود ہیں لہٰذا ماں کو ہم نے سدوس دے دیا چچا ہے وہ آسابہ بن گیا پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے بعض کے ساتھ جمع ہوا مسئلہ چھے سے بن گیا چھے کا نصف ہم نے اختِ عینی کو تین دے دیا چھے کا چھٹھا حصہ اللہ تی بہن کو ایک دے دیا اور ماں کو چھٹھا حصہ ایک دے دیا تین اور دو یہ کل پانچ تقسیم ہو گئے ایک بچا وہ چچا نے بربنائے اسوبت کے لے لیا اسی طریقے سے چوتھی حالت آپ دیکھ رہے ہیں حجب بالاخوات لعبن و ام من کہ یہاں عینی بہنیں پانچ ہیں سلوسان ان پر پورا ہو گیا فرضیت سے دینے کے لیے کچھ نہیں بچا لہٰذا اللہ تی بہن محروم ہو گئی چچا کو ہم نے اسوبہ بنا دیا سلوسان کے ہمنا مدد تین سے مسئلہ بنا جس کا دو سلوس اخواتِ عینیہ نے لے لیا اور ایک بچا وہ چچا نے لے لیا یہ چوتھی حالت ہے پانچویں حالت آپ کے سامنے یہ ہے اسوبہ بالغیر کی کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اختِ علی کے ساتھ میں اخِ علی ہے اخِ علی نے اختِ علی کو اپنے ساتھ میں اصابہ بنا لیا ماں ہیں متعدد اخواں ہیں اس وجہ سے ماں کو سدوس دے دیا فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُدُسُ سدوس کے ہمنام عدد چھے سے مسئلہ بنا چھے کا چھتھا حصہ ہم نے ماں کو ایک دیا فرضیت سے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پانچ جو تھا وہ مشترکہ طور پر بھائی بہن کو دے دیا بھائی بہن کے تعداد رؤوس تین ہیں ملنے والے سحام پانچ ہیں تین اور پانچ میں تبایون کی نزبت ہے کل عدد رؤوس تین کو اٹھا کر ہم نے اصل مسئلہ تین میں ضرب دے دیا تین چھک اٹھارہ اب تین عدد مضروب کو اٹھا کر اصل مسئلے سے ملے ہوئے سحام ایک میں ضرب دیا تو ماں کا حصہ بجائے ایک کے تین ہو گیا پانچ میں ہم نے ضرب دیا آپ دیکھ رہے ہیں تو مشترکہ حصہ بجائے پانچ کے پندرہ ہو گیا لیز زکریم اسلح حزیل انسین ہم نے بھائی کو ڈبل دس دیا اور بہن کو ہم نے سنگل پانچ دے دیا یہ اسباب الغیر کی مثال ہے اسی طریقے سے چھٹھی حالت اسباب الغیر کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنات یا بنات الابن میں سے یہاں بنت الابن تنہ تنہا ہے اس کو ہم نے نصف دے دیا اولاد ہے اس لئے ماں کو ہم نے چھٹھا حصہ دے دیا اسی بنت الابن کی موجودگی کی وجہ سے اخت علی کو ہم نے اسباب مال غیر بنا دیا آپ دیکھ رہے ہیں پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے باس کے ساتھ آیا مسئلہ ہم نے چھے سے بنایا چھے کا چھٹھا حصہ ماں کو دیا نصف ہم نے تین بنت الابن کو دیا بچ گیا دو وہ اسباب مال غیر کے طور پر بہن نے لے لیا اسی طریقے سے ساتھوی حالت جو ہے حرمان کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وجہ حجب یہاں چار ہیں پہلا وجہ حجب فروع مذکر بیٹا پوتا پرپوتا میں سے کسی کی موجودگی ہے لہٰذا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ فروع مذکر میں سے ابن الابن پوتا ہے اس نے اخت علی کو محروم کر دیا اور خود اصبہ بن کر پورا مال لے لیا دوسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں اصول مذکر دوسرا وجہ حجب ہے وہ باپ ہے وہ موجود ہے اخت علی کو محروم کر دیا اصبہ بن کر پورا مال لے لیا اصبہ بن کر پورا مال لے لیا اخت علی کو محروم کر لیا تیسری جو وجہ حجب ہے وہ اخت علی کی موجودگی ہے اخت علی نے اخت علی کو محروم کر لیا اصبہ بن کر پورا مال لے لیا چوتھی جو وجہ حجب ہے کہ وہ اخت علی جو مسئلے میں اصبہ مال غیر بنے لہٰذا یہ اس بنت الابن کی وجہ سے اخت علی اسبہ مال غیر بن رہی ہے اور اصبہ مال غیر بننے کی وجہ سے یہ اخت علی کو محروم کر رہی ہے یہ آپ کے سامنے برسبیل تمثیل ہم نے یہ جو تیسراہ طریقہ ہمارا تھا اس طور پر ہم نے آپ کے سامنے احوال سبعہ کو پیش کیا اب چوتھا جو طریقہ ہے وجہ حسر وجہ حسر کے طور پر ساتوں احوال کو آپ کس طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھائیں گے اور کس طریقے سے اس کو یاد رکھیں گے اس کو آپ اسکرین پر دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں چنانچہ مسنف علیہ الرحمہ نے سات احوال کو جو ترتیب کے ساتھ میں بیان کیا ہم آپ کے سامنے الجدہ ولل اخترانیہ فی الفرعیز ربانیہ کی شکل میں نقشہ پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وجہ حسر بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے وہ اس کو بھی دیکھ کر آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اس نقشے کو بھی دیکھ کر اپنے ذہن میں احوال سبعہ کو بٹھا سکتے ہیں اخوات علیہ کا نقشہ آپ کے سامنے ہے چنانچہ اولا ہم دو صورتیں کریں گے کہ حواجبِ اربعہ حصولِ مذکر فروعِ مذکر اخِعینی اور اختِعینی اذا صارت اصابت مالغیری میں سے کوئی ہوگا یا نہیں اگر کوئی ہے تو اللہ تی بہنیں محروم ہو جائیں گی اور اگر نہیں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں اللہ تی بھائی ہوگا یا نہیں اگر اللہ تی بھائی ہے تو اللہ تی بہنیں اصابہ بالغیر بنے گی اور اگر اللہ تی بھائی نہیں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں عینی بہن ہوگی یا نہیں اگر عینی بہن ہے تو اس کی بھی دو صورتیں عینی بہن ایک ہوگی یا متعدد اگر عینی بہن ایک ہے تو اللہ تی بہن کو صدوس ملے گا اور اگر عینی بہن متعدد ہے تو اللہ تی بہنیں ساقت ہو جائیں گی اور اگر عینی بہن نہیں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں چنانچہ اس کی صورت آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میت کے فروع مؤنس میں سے کوئی موجود ہوگا بیٹی پوتی پرپوتی میں سے یا فروع مونس میں سے کوئی نہیں ہوگا اگر فروع مونس میں سے کوئی ہے تو اللہ تی بہنیں اصبا ماء الغیر بنیں گی اجعل الاخوات ماء البناتی اصابتن کی وجہ سے اور اگر اللہ تی بہنوں کے ساتھ میں فروع مونس میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں اللہ تی بہن ایک ہوگی یا متعدد اگر اللہ تی بہن ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا اور اگر متعدد ہے تو اس کو سلسان ملے گا یہ آپ کے سامنے احوال سبعہ کو چار طریقے سے پیش کر دیا گیا اکتفی علیہ آدھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ